موسیقی گیٹ پنجابی دے دانشور درشکا تے سچید سرورتا جنادہ نرپو نرویر پروگرام دے اس ایپیسوڈ وچھ نگا سواگت ہے اس پروگرام دے رہی اسی درپیش مسلے اس دے پچھوکڑ دے وچھو لبن دی کوشش کر دے ہاں اور اونا دے رہی اج دے پرپیک وچھ اونا بدلے ہوئے حالاتان دے وچھ اون والے سمیں لئی کچھ پیڑا نشجت کر دے ہاں اج دا اے جو پروگرام ہے اج دس ستمبر ایک بہت ہی اتحاصدہ ایک اہم برکہ ہے اور جس تے بارے اسی تھوڑی دیر بعد تو اڈینال گالبات کرام آنگے امید ہے سڈینال پنجاب تو ایک بہت ہی سینئر آگو گالبات شامل ہونگے اور اج دے دن دی او خاصیت کہ کئی دفعہ اتحاصدے ایسے موڑ آن دے ہن کہ جتھے آگو دے کیتی ہوئی کاروائی اس دے والوں لیا ہویا نرنا اس دے والوں لیا ہویا سٹینڈ انہ درد ارادے والا ہندہ ہے کہ ساریاں مشکلان دے باوجود او اپنے ارادے تو ذرا بھی نہیں کھڑکدہ اور کامیابی قدم چمدی ہے اس دے علاوہ ایک اور چیز اس جڑی کٹنا دا سی توڑی دیر تک ذکر کرانگے او اے وی ہے کہ عام طور دے اتھے ایکیہ جاندہ ہے کہ بہو گنٹی حتے کٹ گنٹی سوال بہو گنٹی دا نہیں یا کٹ گنٹی دا نہیں ہندہ بلکہ درد ارادے مسمم ارادے اس دے نال اپنے نشچے دے اتھے قائم رہنا اور صحیح قاضلی بلکل درد ہو کے اس دے اتھے ترنا پھر کامیابی یا ناکامیابی ہونا ایک کرتا پرک دے ہاتھ ہے پر او اتحاس دے میل پتھر ثابت ہو جاندے ہیں پر دوسرے پاس سے اس سارے ایپیسوڈ دا ایک افسوسناک پاکوی ہے کہ شاید ساڑیاں پرائیورٹیز شاید ساڑے کیتے جان والے کما دی لسٹ وچ اونا مہان کٹناوا دا ذکر تاکوی نہیں آندا او جڑی دین دے جان دے ہن ساڑے بزرگ اسی اسنو شاید کدے یاد بھی کرن دی نہیں کوشش کرتے اے ایک بہت ہی افسوسناک ستیتی ہے پر اتحاس دے ورکے امر ہندے ہن اور ہمیشہ ہمیشہ لئی قائم رہندے ہن جڑا اتحاس سرجیا جاندہ ہے اسے کر کے جان ڈاوسن نے کہا سی کہ جے تو اپنے پوکھ نو کابو بچ رکھنا چاندہ ہے اپنے پوکھ نو کنٹرول کرنا چاندہ ہے اپنے فیوچر نو اپنے ادین کرنا چاندہ ہے تا اپنے پاسٹ ماضی یا پوت کال دے اتے قبضہ کر اس نو پکڑ رکھ اس دے اتے پکڑ رکھ تیرا پوکھ سرکھیت ہوئے گا اس آشد نال آج دے اس پروگرام وچ ہسی تھوڑی دیر تک مخفت دے دے اتے گل کرانے کچھ سرکھیاں ہن جیڑیاں اس ویلے سانوں پر باوتوی کر دیا ہن جینا دے وچ سب تو پہلی جیڑی سرکھی ہے سارے دیش دے وچ جستہ ذکر ہے سولہ دسمبر نو ایک افسوسنا کٹنا جی دے وچ چھے بندیاں نے مل کے ایک لڑکی دے نال زبر جنا کیتا نہ کہ وہ زبر جنا کیتا بلکہ بہت ہی کناؤنے آتے نردئی ٹانگ دے نال اس دا قتل وی کیتا اور اے سارا سلسلہ تقریباً دو کنٹے پارت دی راجتانی دیاں سڑکاں دے اتے ہنداریاں اور چل دی ہوئی بس جس دے وچ او کئی تھاما تو لنگی کئی کیمریاں دے تھلنوں لنگی کئی پولیس پکٹاں دے تھلنوں لنگی پر اس کے نونے کارے نو کوئی روک نہ سکیا درندگی دا عالم اتھے تک گراوٹ دیاں ساریاں نیوانا نو پار کر گیا کہ اس لڑکی دے مجبور لڑکی دے سریر دے وچ اونا نے لوئے دا راڑ بھی وار دیتا اونا وچوں ایک نابالک سی جس نو کورٹ نے تین سال دی کیا دیتی ایک رام سنگھ سی جس نو جس نے جیل دے وچ خودکشی کر لی ہن اے مکیش سنگھ ابے تھاکر وین شرما تے پاون گپتا ہن آج عدالت نے انا نو دوشی کرار دے دیتا ہے اور کچھ کنٹیاں دے بعد انا دی سزا جو ہے او مقرر کیتی جائے گی ایک کرموار چھبی وی انی تے اٹھائی سال دی عمر دے ہن انا تو سب تو وڈی عمر دا رام سنگھ سی جس دی عمر چونتی سال سی اور جس نے خودکشی کر لی اور اس دا انت ہو گیا پر افسوس دی کا لے ہے کہ اس کٹنا نو جتنی پبلسٹی ملی جنہ کچھ ہویا اور ساری دنیا بچ اس دا ذکر آیا پر ایک کٹنا ماں رکن دا نا نہیں لے رہی بلکہ کل ہی امرت سر دے ویج سٹیشن تو دربار صاحب جان لی ایک ڈینش کڑی اتری اور رکشے والے نے اس دے ناگ بتتمیزی کی تھی ہلا اس نو ہڑ لیا گیا پر او لڑکی اپنے گسے اور افسوس تا اثار کر دے ہوئے واپس اپنے دیش پرد گئے کدوں دیش سرکھت ہوئے گا جدوں اسی ساریاں گلنا جڑا فنڈامیٹل رائٹس دے علمبردار ہون دے نال نال اس دے اتے عمل بھی کر سکا گے ہون اینا چارانو کوٹ کی سزا دن دی ہے اے اج پتہ لگے گا تھوڑی دیری تک پروسیکویشن نے اینا لئی موت دی مانگ کیتی ہے فانسی دی سزا دی مانگ کیتی ہے پر اینا دے وچوں ایک دے وکیل نے کیا ہے کہ اے میڈیا ٹرائل سی اور اس نو فسایا گیا ہے پولیس نے اپنی کاغذی کاروائی پوری کیتی ہے اسیں اس فیصلے دے خلاف ہائی کوٹ رچہ پیگ کرانگے سو پہلی سرکھییں ایسی دوسری جلندر تو ایک چھوٹی جی سرکھی ہے کہ اطل میتہ نا دے ایک وکیل نے ایک نرندر سنگھ نام دے وکیل نے بار بار منع کرن دے باوجود اس نو کہن دے باوجود سکھان دے بارے پدے جوکس اور چٹکلے پیجنے جاری رکھے سب تو پہلا اس نے گرو گرنٹ ساہب بارے گندے چھوٹکلے بنا کے پیجے اور اس نے منع کرن دے باوجود ان نہیں ہٹیا ہون آخر انرندر سنگھ نے پولیس کمپلینٹ کی تھی اور ای سی پی آر پی ایس سندو نے اطل میتہ جو پراپٹی ڈیلر دا کم کردہ ہے اس نو گرفتار کر لیا میں نو یاد ہے کچھ سما پہلے میرے ایک مطر نو کسی نے کہا کہ میں ایک جوک سنانا چاندہ اس نے کیا سناؤ کہن دا ہے میں سکھان دے سنانا چاندہ تو نراز تا نہیں ہوئے گا وہ کہنے لگا نہیں نراز نہیں ہوں گا پر اس دے بعد میں تنو کٹانگا کہ نہیں کٹانگا ہی دی کوئی گرنٹی نے سو اے شاید پہلی باری ہویا ہے اس طرح دے پدے مزاک ہاسا کھیڑ ہور ہے پر کسی دیاں پاوناوانو آہت کرن لی کوئی ایسی کاربائی کرنی او نشت طور پہ معافی دلائق نہیں ہمدہ تیسری جڑی چھوٹی جی سرخی ہے پچھے جہے پہلے پنجاب دے وچ یا ہندوستان وچ اک کو قانون سی ہندو میریج ایکٹ پر اس دے نال نال جیڑا انی سو تقریبا انی دے وچ یا ناؤ دے وچ کدھرے تھوڑا جیا کنفیوشن ہے انند میریج ایکٹ پاس ہویا سی انگریزہ دے ویلے اور بڑی مشکل دے نال او ایکٹ ہوند وچ آیا اور اس ایکٹ دے وچ کیول ایک کلاوس سی کہ انند کارچتی ریتی دے نال کیتے ہوئے ویا جائز ہونگے لیجٹیمیٹ ہونگے تھوڑی جی حیرانی ہندی ہے کہ اے کس قسم دا قانون ہے دراصل پچھلی صدی دے ارمب وچ کچھ ایسیاں فرقہ پرستاکتا سن جینا نے اے گمراہ کن پر چار شروع کیتا کہ جے کسی دا ویا انند کارج نال ہویا ہے اور ویدی دے نال نہیں ہویا تا او ویا ناجائز ہے ایلیگل ہے اور بچے الیجٹیمیٹ ہن اور وراست دے حق دار نہیں ہن کافی قانونی الچڑا دے بعد اے انند میں ریجیکٹ پاس ہویا پر سکھا دی شروع تو مانگ سی کہ سان نوں کیونکہ اس انند میریج ایکٹ دے وچے ریجسٹریشن دی پرویزن نہیں سی یا ہور میکنیزم نہیں سی جڑا پورے ایکٹ وچھ ہونا چاہید ہے کافی چرتوں مانگ سی کہ اس ایکٹ نوں مکمل کیتا جائے اور کمپلیٹ ایکٹ بنایا جائے کافی جد و جہد دے بعد سرکار نے آخر انند میریج ایکٹ دے وچے ریجسٹریشن دی پرویزن تا پا دیتی پر باقی جنیاں پرویزنز ہن او کوئی بھی نہیں پائی سو کیول ریجسٹریشن تاک انند میریج ایکٹ ہے باقی میریج دیاں ساریاں جنیاں قانونی ویوستامہ ہن اونا لی حالے وی ہندو میریج ایکٹ دیا دین ہی سکھانوی رکھیا گیا سو اس دی ریجسٹریشن جو کمپلسری سی ادھے لی اٹھ سو چالی رپیدہ فیس اٹھ سو چالی رپیدی فیس سرکار والوں مقرر کیتی گئی سی ہن سرکار نے اے اعلان کیتا ہے کہ جے کوئی تن مہینے دے اندر اندر اے ریجسٹریشن کرائے گا تب پندرہ انہوں اٹھ سو چالی دی بجائے ہن تئیس سو چالی رپی دینے پین گے تو تھاؤزن تری ہنڈ فورٹی اس نو دینے پین گے اور جے کر پر اس دے لیوی اس نو ریجسٹرار دے کو لوں پرمیشن لینی پیئے گی میریج ریجسٹرڈ کران لیں اور جے کر ایک سال دے بات کردہ ہے تا اے فیس اٹھائی سو چالی ہوئے گی پر اس نو چیف ریجسٹرار دی اجازت لینی پیئے گی اے حالانکہ کمپلسری ریجسٹریشن دا قانون ہے ایسے قانون دے ویچ فیس بڑی نامینل ہونی چاہی دی ہے پر سرکار سمرت ہے گورمنٹ کس نوک اندین جڑی منٹ منٹ دے اتھائے گور کرے اور اے سار ڈی سرکار پوری طرح گور بھی کر دی ہے اور ہمیشہ قانون دیا تبدیلیاں بھی کر دی ہے جاندے جاندے ایک چھوٹی جی سرکھی پارتھے ویچ سروے ہویا سرکاری پدر دے اتھے اور ادھے ویچ سب تو بد جڑا خرچہ کرنوالی جڑی جڑے کمیونٹی ہے انہویچ سکھاندہ نہ آیا ہے ایوریج ون تھاؤزنڈ سکھ ہنڈر ففٹی نائن روپیز پر پرسن پر منت ہے اور سب تو کٹ مسلمان ہن نائن ہنڈر ایٹی کرسچنز اور باقی قومہ اتھے پدرتوں تھوڑا تھلے ہن پر سکھاندہ اس معاملے دے بیچ سب تو اتھے ہیں شاید اوہ پرانی کہاوت حالیوی تردی آ رہی ہے خادہ بیتہ لاہدہ باقی احمد شاہدہ سو سماحہ ایک چھوٹے جی بریکتہ اوہ دے بعد بڑھا حاضر ہوں اوہ دے بڑھا حاضر ہوں اوہ دے بڑھا حاضر ہوں جویں اوہ نا مہان سورمیاں دے بارے اسی بلکل انجان بن جائیے اونا نو بلکل اکھوں پر رولے کر دیئے انگولیا کر دیئے تا اے پھر ایک بہت بڑی اکرت کنٹا وی کہی جا سکتی ہے بلکل اسے پریپیک ویچ ایک شخصیت لیفٹن جنرل ہربکش سنگھ جیڑے انیس سو پیٹھ دی لڑائی ویچ جیو سین سی ویسٹرن کمانٹ جیڑے رہے اور جیڑے کمانڈر سن ویسٹرن سیکٹر دے اور اوہ کیول ایک واحد شخص ہے جنا دی کمال دی اتحاص دا برکہ ہے کہ اس ویلے آرمی چیف جنرل جین چوہدری نے اونا نو آدیش دیتا کہ اپنیا فوجیاں دیاز دے اس پار لے ہو پر اونا نے اے حکم مندنتوں انکار کر دیتا اگر اے ہو جاندہ تا انمانیا جا سکتا ہے کہ ساڑھا فرطمان کی ہندہ اس دے بارے ساڑھے بہت ہی صدکاریوں چنڈی گڑتوں جیڑے خود اس لڑائی دے وچ رہے ہیں اس بیٹل دے وچ جن آنے مار کے مارے لیفٹن جنرل کرتار سنگ گل جیڑے انٹرنیشنل سکھ کانفیڈریشن دے ریزیڈنٹ ہن اس آڈینال لائن دے ہوتے جڑے ہن جنرل صاحب گیٹ پنجابی رہی امریکہ اور کینیڈا دے درشکہ دے روبرو ہونڈ لی تو اڈا نگا سواگت ہے تو انو جی آیا انو ہوتے وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح جنرل صاحب تسی دس ہوگے کہ یہ جیڑی جنرل ہربکسنگ دی کانٹریبیوشن انیس سو پینٹچ ہویا کیسے گا کیونکہ بڑا ایک اہم گل ہے کہ آج دے جیڑی نوجوان پیڑی ہے کیونکہ جیڑی اس وے لیے دی پیڑی ہے تقریبا تقریبا انہوں نے پلا دیتا ہے تقریبا تقریبا پلا دیتا ہے سرکار نے انہوں ویسے یاد نہیں کیتا اور بلکہ شاید انہوں نے اس حکم ادولی لی جیڑی حکم ادولی انہوں نے قوم لی کیتی دیش لی کیتی دیش نو بچایا ادھے کر کے انہوں پرموشن بھی نہیں ملی تو اسی انہوں نے دینا نو یاد کر کے کچھ ساڑے درشکہ نو کچھ جانکاری دے سکتے ضرور جی پہلا تا درشکہ نو میرے والوں ہاتھ جوڑ کے ستھرے کارو تو سویلے دی پہلا سیچویشن کیسی ہاتھ ہی انیسو باک تھی لڑائی مارکہ بھی سی چائنا تو پہج پہج دی ایکوپمنٹ اکدم دیکھی گئی تھی کہ کافی نہیں ہے اس لئے ہی بلڈ اپ شروع کرتا تھی ٹریننگ ریجمنٹل طور سے بہت سخت ہو گئی سی لیکن تین سال صرف ہوئے پاکستان نے یہ سمجھا کہ یہ موقع ہے گا ساڑا ہون کشمیر پہ حملہ کرنگا اور انہوں نے بڑے طریقے نہ سوچ کے پلان بھائیں اوبرال پلان ہوں نے یہ سی کہ پہلا ہندوستانی پوئی نو ساوت ویچ بنو اس ویلیٹکہ خان نے کچھ ویچ چھیڑ کھانی کی تھی کچھ فوجہ سا دیاں ادھر نو دائیورٹ ہوئی ہیں اور نار ایک بڑا پلان بنایا آپریشن جبرالٹا بڑی سوچ نار اے بھٹو دی سادس پوری پلان تھی کہ ایک پلان جرور کشمیر سے انفیلٹریشن دارتی کرنا پہلا بھی سوچیا چی تو سیوک خان نے انہوں نے جواب دیتا ہی کہ ایک ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس دفعہ بڑا سوچ سمجھ کے ربائز کر کے اوبریشن جبرالٹا دا اے پلان تھی کہ باقی پوجہانوں تائی اپ کر کے نڑائی چھیڑ کے کشمیر بچے پھوئی چیار کی تھی ہے سیولینزی سیول ڈریس بچے انفیلٹریٹ کرن گے اور کشمیری ساٹھے نار نے ہزی نار کا کشمیری ساٹھے کر رہا ہے تو اے پلان ہوں کتنا عمل کیتا جاندہ ہے کچھ دے اٹیک تو بعد اندوستانی تھوڑے جے چکننے ہوئے پرکہ دے خیال نہیں تھی کہ پاکستان نے بڑے حملے کرنے ہے پہلا بڑا حملہ ٹینک آندہ آیا چھمپ دے سکتا ہے مقصد بڑا بڑا چیے اے چیے بے خنور نور کیپچر کرنا اور رستہ جین کے بند کر دینا جی 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 سبلائی رین فرسمٹ وہ تو پوپر نور نا جات کرنے اور جڑا انفیلٹریشن آپ کو آپریشن جیپرالٹرن لاانچ کر دمائے جی 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 پھناکن نکدہ خیال کی فیصلہ چیستا چھے پہلیس جون نو نائٹین سسٹی فائب کی سال ہے جہاں کہایا چھام سیکٹر جی سادہ شاہدہ 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 بڑی بڑی اچھی پرائم منسٹر سے جی کوئی بھی پلان نو پوری اطران شامت دیتی ازادی دیتی کمانڈر نو چھیک ہے وہ کرو جی چھے طریق جون نو سادیاں پہجانے ٹائم لگتا ہی جاڑیاں پہجان آؤٹر لائنس کے سی گیاں پاکستان دیاں پہجان انہر لائنس کے مطلب انہاں دیاں پہجان بہت جلدی فرانٹ سے پہنچ سا گیاں جاڑیاں دور دور بیٹھیاں سی مترا پچھے سارے سنٹرل کمانڈ اچھوں موگ کرنا سی ٹرین اور بائپ روڈ چھے دن لگے چھے طریق نو اسی حملہ کیتا بڑا تکڑا حملہ ہے وہ بکشن ہونا بھی اسی تیلٹری جی دیخوا ہوجی ساڑھے کمانڈ میں نورتن کمانڈ تے ہی ویسٹرن کمانڈ تے ہی سارا کہ ایک کمانڈ تے ہی جینلا سا بکشن جاتے تھے تھے لے اور ویسٹرن کمانڈ کا لگا تھی کشمیر سارا پنجاب سارا راجستان ڈالاکاختم کے دوڑا ایریا تم آئے اینار صادار و جو رکھو رکھنا کرے تھے ڈالاکاخ رکھڑ کامانڈر سنگھ کے لئے جو کابل اور بہادر افصار جو باک شخصمان آئی چیز ہے ڈالاک سنگھ خلک پین جب ایک شاتوں میں ایک وری ایڈوانس کر کے پاکستان جی تیریٹری چو گلتائیں ہاتھی پہلے انتر کابو کریے بیش بنایئے جی اور اس وچ انہیں اینی جن نارملی پہنچ جاندی ہے چنگے چنگے سونے ایریات پہنچ جاندی ہے وہ تو بعد اگے فرنٹ ہوئی جاندی ہے جنہوں کہنے دیا ہے اسیمبلی ایریا ایریا سدھے فارمنگ اپ ایریا مورے جی پہنچے اور ساریاں پہنچونوں گے جم کیونکہ الارمی سیچویشن سی جی اور جڑا آرمر ٹائک چمدہ ہی اور روکنا چی ادھرے پاچھے نوں ادھرے پاچھے نوں پاکستان سکسیسفل ہیا ساڈا ریزرو انہیں کچھ لیا ساڈا جڑا ایک آرمر ٹیویزن ساڈے کور چی گا اس ویلے بھی فوجان دیئے حالت چی جی پاکستان نے دو آرمر ٹیویزن ریز کر لیا چی جو سرا آرمر ٹیویزن تیار کر لیا چی گا چیو کہ امریکہ دے ہلک نار جی پیٹن ٹینک انہوں مل گیا چی لیٹس ٹینک جی چھاڈے کور ٹینک پیشلی ورڈ وار ٹو دے چی گے انجورینز سچوارڈز شرمنز جی اسے طرح پاکستان دی بھوجیزن پہلا ہے ہی ٹینک چی گے لیکن امریکہ دی بہربانی نار دو پاں ٹینکان دی بہت اپڈیٹنگ ہوئی لیکن موقع نہیں سی پورا ملیا پاکستان نوٹ انہوں سے سنگی ترہا ٹریننگ کرنے کی پول ضرور بیٹنس رہ گئی سی مزدار ہوئی دلائی جی ان ایس پا جاندی امنہ سامنہ سے نہ ہویا جی جی جلل صاحب ایک چھوٹا جہاں بریک لینا پہے گا کرپا کر کے تسی لائن تے رو تسی بہت ہی مہتب پورن جانکاری دے رہے جی ساڑھے درشکالی نمی بھی ہے اور بڑی لابدائک اور سکھیا دائک بھی ہے ایک چھوٹے جی وقفید بعد حاضر بڑا حاضر بڑا حاضر درش کا تیس سچیت سروتا جنادہ وقوے دے بعد نگہ سواگت ہے کسے بھی محمدے بچ کسے بھی جنگ دے بچ کوئی آگو کلہ نہیں لڑتا کوئی جنرل جرنیل کلہ نہیں لڑتا او دے نال او دے سارے ساتھی اونا دے کامرے اونا دیا فوجہ ساریاں ہوں دیاں پر قدرتی طور دے اوتے نرنہ لینڈ دی یوگتا اور اس دے اوتے کام کرندا او سیرہ یا او دوش سارے دا سارا جیڑا کمانڈر ہوندہ ہے جنرل ہوندہ ہے او دے سر جاندہ ہے جنرل کتار سنگ جی گل بہت ہی سانو جانکاری پرپور اے دیرے ہن اس تھکی ہویا جنرل صاحب اے دسوگے کہ جنرل صاحب انیس سو انتالی دے وچ آرمی پرتی ہوئے اور انیس سو بیالی دے وچ کانگرس نے کوٹ انڈیا مومنٹ دا کہہ کے کہ کوئی فوج اچ پرتی نہ ہو پر سکھ لیڈرشپ نے وقت وقت گھنٹی وچ آرمی اچ پرتی ہوئے اور شاید ادھی وجہ کر کے انیس سو پیٹھ کتر سنتالی پیٹھ کتر دے وچ اس ساریاں جو کچھ بھی حاصل ہو سکیا پر اس لڑائی دے وچ جڑی ایک خاص کر کے لڑائی ہے ای دے وچ جنرل ہرباکسنگ دا لیڈرشپ دا انڈیویجیل رول اور جنرل جین چودری دے انہ دے بارے تسی کوئی خلاصہ کرو گے سہاڑے مانجد سہاڑے مانجد گرر بہکسنگ دیاون رہے تسی کے ساتھには مجھے اہمہ تلہیا تھے پچھے اے اینڈیویزن سوکمانڈر نے پچھے خاص کے علاوے کے لیے اے ڈیویزن سوکھت دانچ سوکھا پیرو یہاں پچھے خواہدے تھے پر وہ زیادہ جنرل مہندر سکھا، آج اگرہ دانچام عدم است kitty یہاں سکھا ہے اس لائیان سکھا نے پھر کے موڑی دیتی ہاں میرے طور سے مجھے گیا ہے اینی ایسی مجھے مجھے پر نظر ایک سکھ پرٹن دے دیو بات بھی لے لاؤ کچھ سکھوں اور اے مہادری دستی ہے شکھاندی تو سجھے جرا کسٹا دستیا اور شکر ہے جی کہ پرٹی شکھاندی ہوئی اور میرا تو تجربہ ہے کہ بیک بون ہے سادے جنہی میلٹین پرائز میں جنہاں نے پرٹی کردینے ہوئی بیک بون ہے انڈیا کی جاگئے ہوں چلیے گڑھائی جنہی پاکستان بھی بڑی بڑی پلانٹ تھی وہاں جتنا ہرباکسی ہوئی بڑی طریقے ہرباکسی ہونا نار ایک بہادر تک ہونا تا ساتھی کی گا مہراجہ پٹیارا اب رندل سنگھ نار بہادری ہونا بھی جسمیت ہو وہ بیلکل ہرباکسی ہونا جنہی گور رکھتے تھی یہ نوجوان بڑی جوش پالے تھی یہ اے ڈی سی سن ہونا تھی جنہ اے ڈی سی سہانہ میں آنے کی شہد جانا گیا اس کے لیے نال لڑائی دے یہ نے مشنز بھی انہوں نے کہی دیتے تو یہ صرف ایڈی سی نہیں چاہی انہوں نے بہت ترسٹ کا دے اور بائٹل لنکس بٹوین ہم اور بیری اسکمانڈرز کوئی کور پلان بھی بٹیجنی انہوں نے تھوڑ جانتے ہیں تو یہ پارستان نے بڑا پلان بڑھایا کہ انہوں نے بہت بڑا لڑا لڑا ہے اور یہ دلتی کر گیا ہے انہوں نے ایک کامر ڈبین اوپر پیشتا کشمیر ونو وہ اتھے کوئی آرمر نہیں ہے بیاس تک انہوں نے رات و رات انہوں نے ایک دوسرا ایک کامر ڈبین جڑا اس پاس سے چیز رات و رات شیالکوٹ فرنٹ اس پاس سے پیشتیا بڑے سیکرٹ لی انہوں نے نہیں پتا لگا جی سپرائز موو سی اور یہ پلان بڑھایا کہ اسے تو بڑا ترسٹ کرنا ہے اور ہری کے پورپیلان لے کے پھر بیاس پیچھے ہونا یہ سارا علاقہ یہ دہلے ہی ہے جیرہ گیرہ کورہ بکشن آب ملی جو بندر سے ہونا تھا چیتہ ساڑے کے لیے جا گیا انہوں کو کوئی آرمر نہیں پیچھے اور اسے انہوں تو سرینڈر لے مانگے اور وہ تو اگرے بڑا تک کوئی مقابلہ نہیں ہے خواہ جائے نا جیرہ آرمر سا ہے ہی نہیں اور دلی تک پہنچن خطرہ تھی یہ پلان قدر تھی کچھ پیپر ساڑے فرنٹ لائن پٹرولنگ کچھ ملے یہ دن آرسانو سو ہوئی کیا بھٹا پلان ہو رہا آرمی ہیڈکوٹر میں نے یاد ہے کہ نال آرم ہویا آپ پیپرز دیکھ کے اور چودری صاحب پاپ نے فرمکسنگ کمیونکیشن کی تھی کہ اے پلان سانوں میں گیا پاکستان قدر تھی اور صرف ایک چوبی کھنٹے رندے میں انہوں نے شروع ہوں چھے دری چیئی جونڈا آٹھ تری کنوے لانچ ہونا سی ہے پوپریشن جی افراد اپنی پیگنج فرمکسنگ ہونا نو پرسویڈ کرنی کوشش کی تھی کہ ٹائم نہیں ہے ہوں ہمہم ہون مقابلہ اس لائن تے کرنی تا فرنٹ لائن تے جی ہون تا ٹائم ہے کہ ساڑھی ساری دیفنس بیاستے لیان دی جائے تاکہ اے آرمڈ ساتھ چڑھا سیرو کی بیاستے اس پار لیان دی جائے پرپیرن پرپیر ڈیفنس پچھے جی پچھ کے دیشنوں بچائیے جی یہ سچی بڑی کیونکہ جنناک تُسی داس رہی ہو اے تا جویں چلنگ ایک سٹیٹمنٹ اور واقعی لکھیا بھی ہے ڈاکیومنٹڈ بھی ہے اگر جے کر اوہ ہو جاندہ اگر بیاستے ارتبار اپنیاں فوجہ آ جاندیاں تا پہلی گلتہ کی پجدیاں یا فوجانوں کو روکتا ہے پھر جویں تُسی کہہ رہے ہو پھر دلی بھی یا دیش بھی سیف نہیں سکا نا 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 وہ تو پھر مرالی ڈاؤن ہو جاندہ پھوئی تا اے تا وہی حال تی سکسٹی ٹو تا ہو جاندہ جی پھر جنرل صاحب ایک کل ہو دا سو کہ اے دا مطلب اے ہے کہ اے اگر میں صدی مدری پنجابی دے ویچ اگر گل کرا جیڑا اے آرمی چیف نے اس والے جنرل حرباکسنگ نو سجیشن دیتی او دے مطابق پورے دا پورا ماجا جیڑا مجیل جیڑا پورا ماجا اور کشمیر دا لنک پورے دیشنا لو ٹوٹ گیا اے دا مطلب وہ کشمیر پرابلم اور پنجاب پرابلم اور سکھ پرابلم تے سال میں ہو گئی سی پھر اے کجی اس وے لیتا ہوں انڈیا نو سیف کل بڑی قد ہو گئی سی بڑی بڑی جیڑا تے دیکھو جی اے فیصلے اے نا لیتا می تلیو جوڑی صاحب اے دا اپشن تو ہاں جی اے اپشن چون نو میں دے رہا ہاں جی فیصلہ تو سی کارنگا اچھا ٹھیک ہر بڑشنے تاک جٹ کے فیصلہ کرنا جی میں شک کوئی دی یا جی اسی اوٹر ا gras رoin رسک رسک مہت 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 خدا ایتم چاہ چودری شاہ دونو یوںی چاہ دنے من جانرل سب میں نے اردان لانچانہ ہرباک سنگھ جی انہال انیسو تھانوے میں چاہ انتیرو ہالی سی اور اُدھے بیچے اونا نے جو کیا وربٹر اونا نے کیا کہ this suggestion was not at all acceptable to me. we would have lost امرش سر کھین کرن and پتھان کوت. then why we were why were we fighting jnk would have been cut off. then what was the use? I told the chief about it. If we lose J&K then what for we are fighting? اور اہی جنرل کول نے میں اہی لکھا ہے کہ government should by now be aware that in midst of this grim crisis on 10th September Army Chief Chaudhry asked Harbak Singh whether our forward position should not be adjusted and established behind the بیاس as the enemy armored division might break through. This would have meant pulling back our corps in the area. Nearly 40 miles from the front line evacuating vital areas like فروزپور, خیمکرن, ترنتارن, خالڑا, واغا, امرسر and ڈیرہ بابا نانک. Such action was not at all necessary at that time. اور وہ کہندے ہیں کہ اس جنرل دی جڑی زید کر کے یا اہنا دے decision کر کے پنجاب بچیا یا ہندوستان بچیا اور ساکھ پور سنگھ نے دے بارے لکھیا ہے کہندے ہیں in the انڈو پاکستان conflict of 65 it is now known that but for the abduresi of a certain Sikh general it had almost been decided to abandon the entire Punjab west of Ambala to the invading Pakistani tanks. Just a week often days of occupation of the Sikh homeland by the soldiers of Marshal Ayyub and not a single Sikh virgin or a single Sikh rupee or a single Sikh sacred spot would have been retained its purity or dignity and the Sikh world, its general barristers and psychoanalysts not with standing would have been enveloped by the darkness and decay for 50 years at least if not forever جنل صاحب اے جڑا انہا گرم اور خطرناک اور پیانک درش ہے ایک کیونی ساڑے کسے عام جانکاری بچ ہے ساڑے آگوان دے ساڑے لیڈرز دے یا ساڑے باقی کسے دے بھی کیونی ذہن بچ ہے انہوں کیون اقدام اگنور کار دیتا گے انہوں تسی کی سمجھ دے میں تو یہ سمجھ دے جی جی کوئی پولٹیشن ساڑے بہت جلدی پھر دینے لڑائی ختم ہندی ہے انہوں کوئی یادری ریندہ یہ لڑائی کتنا ہوئی سی اور اور کوئی نتیجہ کی سی اور ایک نے ملک نو بچایا یہ ایک ہے کہ انہوں نے اپنے تنجابی خاص طورتے must must learn to realize انڈیان جنرل настоящ have never realized this you have seen various wars even seventy morn wars اور جن کی دو چاہ ساز کو جاندے کی یہ سائیہ بچیں گا یہ اس کی ارکی چیز انہوں بیسے ساڑے والوں انہوں پروپاگنڈا بھی نہیں دتا گیا بہتا ہے اس پتاب ہائیں ضرور لکھیا بہت بولانچ نے کسے بھی لیڈر ساڑے نہیں بہتا ہے چنر سcomb میں دیکھ رہا جنرل صاحب جیڈی اینا دی کانٹریبیوشن ہے دیش لے پارت لے ہندوستان لے اگر یہ کہہ لیا جائے تو کوئی اتکتنی نہیں ہوئے گی جنرل ہربک سنگھ دی دین بابا بندہ سنگھ بہادر اکالی فولہ سنگھ یا ہری سنگھ نلوے تو کٹ نہیں ہے پر کتنے افسوس دی گلہ ہے جدن جنرل صاحب اکال چلانا کیتا میں خود کسے سینئر اکالی آگونو فون کیتا کہ جنرل ہربک سنگھ جی چلانا کر گئے ہے تو انہوں نے سوال کیتا وہ کون سی کی اس تو بد افسوس نہ کمنٹ ہو سکتا ہے ایک چھوٹے جو وقفے دے بعد حاضر ہونے ہیں دو چار منٹ ہو رہے ہیں توڑا بہت بہت تانواد تسی ایک اوور کا جڑا اسی بلکل ایک پاسے کیتا ہوا ہے او دے تو توڑ چاڑن دی کوشش کیتی ہے تو ایک چھوٹے جو وقفے دے بعد حاضر ہونے ہیں گٹ پنجابی دے دانشور درشکانو بکھوے دے بعد اونا دا نگہ سواگت ہے تو سین انیس سو پیٹ دی لڑائی دے وچ جنرل ہربک سنگھ جی دے رول دے بارے اونا دے اس نرنے دے نال جی دے نال ہندوستان کے میں ایک بہت بڑے ڈیزیسٹر توں کیٹسٹروفی توں بچیا چیز دا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے اور جدو انہوں ملے انہوں نے جنرل صاحب نے صاف لفظہ وچ کیا کہ میں بلکل بینہ شک شبے دے میرا درد نشجہ سی کہ ایوب دیا فوجانو امرس سر وچ نئی وڑن دینا اور بہت ہی حس مکسنٹ پر اونا نو افسوس بھی سی کہ انیس سو چراسی وچ اونا دے کاردے باہر بھی سی ای ڈی لگا دیتی گئی پر موشن تا اونا نو کی دینی سی یا اونا نو افضانہ دا کی دینی سی شاید اونا نو ایک کو افضانہ جس دا او ذکر بھی کر دے سی او کہندے بیرے کول صرف اے ہے جیڑا میں نو فروز پر دے بچوں ایک شیلڈ دیتی گئی اور دوسری گا لونہ نے کہی کہن لگے چیڑی سائکی ہے پنجاب دی پنجابیاں دی سکھاں دی کہن لگے ایک دفعہ لڑائی لگی ہوئی سی تے ایک کھیتہ دے کولوں دی لنگ رہے سی ایک ٹینک نو اگ لگی ہوئی سی اور نال ہی ایک اٹھارہ انیس سال دا نوجوان او کھیتہ کام کر رہے سی کہن دے میں اتریا اور بڑے گسے وچ اس نو کیا تے نو کوئی پتہ نہیں کی کر رہے ہیں انہوں نے ٹینک پھٹے گا تے کنہ نقصان ہو جائے گا کہن لگے وہ کھڑا ہو گیا اور میں نو کہن لگا توں جاتا ہے تو اڈا تھے روز دا کام میں تے نو نہیں پتا جے وطر نکل گیا تھے ازمین پتھر ہو جاؤ سو انہوں نہ دا جذبہ سی سو جنرل صاحب ساڑے کول دو چار منٹ ٹائم ہے تُسی اے دے وچ ہور کی جانکاری جنرل صاحب دیں انہوں نے دین اور انہوں نے اے لڑائی دے وچ جو یوگدان سی کیونکہ اے لمبے انٹرویو دا اے لمبے سمیدہ پھر کدی موقع ملے گا پر تُسی ساڑے درش کا نکی دسنا چاہو گا سو ستی اردال شکالی ٹی چی جی کہ کمانڈرز انہیں دوپے اچھی اس پرانچ ہے جی اب گروہل سنگھ تو لے گے مہندر سنگھ تک انہوں نے بہنی کانفیدنس کی جی اسی کوئی بھی عملہ آوے مقابلہ کریں گے پورا پیشک تاڑے کوڑ آر پر رہے در کاٹا ہے آمد پرگیٹ سی کی انہیں کوڑ دو چیمیلہ جملتی پورا آمد دفیجن آرہا ہے سینا دے بچکلہ جی وہ برداش کیتا ہو انہیں نے جب کھانا بہت طریقہ نہ یوز کر کے کافی میں گریویارڈ بنایا پیٹن تا تہاں جی نایٹی سیوٹ نایٹی سیوٹ نایٹی سیوٹ ایک زیادہ میں گریویارڈ بنایا پیٹن تیا سٹنگ ڈاکس مانگو مارے اور اسی کیپچر کیتے بڑی بڑی اچھیومنٹ کی اس لحکیج اور ایک تاں انفرنٹری کے انہیں ٹانکس کیپچر کرے اور مقابلے سے کھڑے رہے ہیں میں سر جوڑی ایدناڈی جنرل ہرباکسی ہوجی ایک تاں انہوں نے ایک تاں انہوں نے کمانڈر نسر جوڑی ایک ریجمنٹ کیا کیا کسی جنہ ہے بریک تھرو آپ لینڈ کی تھا آپ کو مارڈ لئی ایک بیگیڈ فتڑ ہوئے لیکن ساڑھیاں پھوجاں دزلیاں رہی ہیں کھڑے رہی ہیں جنل صاحب اخیر دے مجھے سما بلکل ہونے جازت نہیں دے رہا کی کہہ سکتے ہیں آسی کہ اے سارا گڑی تو بعد اے دوسری بڑی جنگ ہے جیڑی کے اتیاسک ہے اے تجیز گیا ہے ہندوستان دی ہسٹریٹ سارنو ملکہ ساری بڑی لڑائی تھی چودہ دن دے لڑائی تھی گمسان لڑائی تھی دیلت جایا وہ تو بعد دن دے کھٹے ہوگے پاکستان دے پتا لگ گیا کہ انڈیا دے حملہ کرنے تھا کوئی ساڑا نہیں اخیر وچ جنل صاحب تسی ضرور ساڑے درشکانو جیڑا سنیا دینا چاہو کہ اتحاس دے نالو نا دا لگاو کسنا ہونا چاہید ہے تے کی ایک اے آج آسکتا ہے کہ جو انیس سو پیٹھ اگر ایوبدیاں فوجہ نہ کر سکی امرت سارنال انیس سو چوراسی وچ ساڑیاں فوجہ نے کر دیتا سو چاہید ہے پہلا دے اتحاس بڑی گالے ساڑے تو سی ماننی ساڑے ساڑے سکوڑا آنچہ ساڑے بچیاں ساڑے لیں ساڑے لیں سارنا بڑی ہسٹاریکل تیچنگ ہونی چاہیے دیا نہیں ہو رہی پتہ ہی نہیں جسے ایس جنریشن نو پچھے کی ہویا ساڑنا بڑی بیٹنس پتہ تالی یہ ہے اور اے گمزوری خالے بھی پوری کافتا جن سکول لاندے سلپس وچ اے اے ہون وڑے بار گے دردے بار گیاں نو ضرور کرنا پو اسٹری وچ لکھی جائے اچھی طرح ریک کے نار اور جنرل صاحب توڑا بہت بہت تانوا توڑے کو اجازت لماں گے سما بالکل اجازت نہیں دندہ تو انو پھر ضرور تکلیف دیاں گے بہت ہی توڑے مشکورا پیارے درش کو اے سرل لفن جنرل کرتار سنگ جی گل جنرل پیٹھ دی اور اس بہادر جرنیل نے اپنی شردان جنرلی دے رہے اسی پھر ایک اور پروگرام لے کے آم آنگے تسی آپ نے وچار ضرور پیجو لامبا ایڈ گیٹ منجابی ڈاٹ ٹی وی دے ہوتے بہت بہت تانواد وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح